اگلے دن آفس میں دکھایا جاتا ہے کہ باوروئی اپنے کلیکس کے ساتھ ایک سیلیبرٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے باوروئی کہنے لگتا ہے کہ اس سیلیبرٹی نے اپنا کریئر سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے فین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ امیر اور مشہور ہونے کے بعد کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی لیکن اس نے کچھ دن پہلے ہی اپنے شادی کی اناؤسمنٹ کی ہے باوروئی کہنے لگتا ہے کہ آخر وہ اپنے فین سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتی ہے یہ بات سن کر یاؤ کہتی ہے کہ اگر میں اس سیلیبرٹی کے شکاہ پر ہوتی تو میں اپنا وعدہ کبھی بھی نہیں توڑتی بلکہ میں تو آرام سے سنگل رہ کر اپنی زندگی کو انجوائے کرتی اتنے میں یہ ہنگ یہاں پر آ جاتا ہے اور ہنگ نے ان کی یہ ساری باتیں سن لی ہوتی ہیں ہنگ کو یاؤ کی باتیں سن کر حصہ آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ووجن یاؤ کے پاس بدری پارٹی کے بارے میں ہی بات کرنے کیلئے آتا ہے ووجن یاؤ سے کہتا ہے کہ ہم نیجر سکورئر کے ذریعے سے ہنگ کو گفت سوچوائے تھے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اس نے غلطی سے تمہارے گفت کی بجائے اس پر کسی اور کا نام لکھ دیا ہو کہ یاؤ سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے گفت کے بارے میں جا کر ہنگ سے بات کرنی چاہیے یاؤ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا گفت ریپلیس ہوا ہے کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بوس مجھ سے خود ہی بات کر لیتے ووجن کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے گفت ریپلیس نہ ہوا ہو اب ہنگ آفیس میں بیٹھ کر ووجن کی کئی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچتا ہوتا ہے کہ مجھے حمد کر کر یاؤ سے بات کر ہی لینی چاہیے اب یاؤ سے بات کرنے کے لیے ہنگ یاؤ کو اپنے آفیس میں بلا لیتا ہے ہنگ یاؤ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا گفت دیکھا تھا یاؤ ہنگ سے پوچھتے کہ پھر بوس آپ کو میرا گفت کیسا لگا میری گفت میں ایک لیٹر بھی تھا کیا آپ نے وہ لیٹر پڑھا ہے ہنگ کہتا ہے کہ ہاں میں نے وہ لیٹر پڑھا تھا یاؤ کہتی ہے کہ آپ کو میرے لکھے ہوئے شب کیسے لگے یاؤ کی یہ بات سن کر تو ہنگ بہت زیادہ بلش کرنے لگتا ہے اور ہنگ کو کچھ بھی سمجھ پہ نہیں آرہا ہوتا کہ آخر یہ یاؤ سے کہے تو کیا کہے اسی لیے یاؤ سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہاری لیٹر کو اچھی طرح سے پڑھا تھا اور تم نے جو بھی شب لکھے تھے وہ مجھے کافی پسند آئے یہ سن کر تو یاؤ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ہنگ سے کہنے لگتے کہ بوس جس طرح سے آپ کو میرا گفت پسند آیا ہے بلکل اسی طرح سے ایک دن آپ کو میرا کام بھی پسند آشائے گا یاؤ ہنگ سے کہتی ہے کہ بوس آپ کا میری سیلری کو بڑھانے کے بارے میں کیا خیال ہے یہ بات سن کر تو ہنگ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور من میں سوچنے لگتا ہے کہ میں تو اس سے اپنی دل کی فیلنگز کے بارے میں بتانے والا تھا لیکن یہ تو مجھ سے سیلری بڑھانے کی بات کر رہی ہے اتنے میں ہنگ باوری اپنے کیس کے باہر میں ڈسکشن کرنے کے لیے آش آتا ہے یہ دیکھ کر ہنگ کو کافی غصہ آجاتا ہے اور یہ ان دونوں کو یہ اپنے آفیس سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اپنے ڈیکس پر واپس آنے کے بعد یاؤ ہنگ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے کہنے لگتی کہ میں نے بوس سے سیلری بڑھانے کی تو بات کی تھی تو وہ اتنا غصہ کیوں ہوں گے اور انہوں نے مجھے اپنے آفیس سے کیوں نکال دیا یاؤ اب سوچنے لگتی ہے کہ کیا ووجن جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تو نہیں ہے یا واقعی میں ہی تو میرا گفت کسی کے گفت کے ساتھ ریپلیس نہیں ہو گیا اور اسی وجہ سے بوس مجھ سے اتنے غصہ ہو یاؤ کہتی ہے کہ اب تو مجھے اس بارے میں پتہ کرنا ہی ہوگا یہ باوری کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تم جو فائل بوس کے پاس لے کر جانے والے ہو فائل تو مجھے جدو میں لے جاتی ہوں اس کے بعد یاؤ یہ فائل ڈیلیور کرنے کے لیے ہنگ کے ولا میں آ جاتی ہے اب یاؤ سٹڈی میں آ کر اپنا دیا ہوا گفت دیکھتی ہے تو یاؤ یہ دیکھیں وہ زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ اس کا گفت واقعے میں ہی کسی اور کی گفت کے ساتھ ریپلیس ہو گیا ہوتا ہے اور جب یہ اس گفت کے اندر رکھا ہوا نوٹ پڑتی ہے تو یہ تو بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے لیٹر میں یہ سب تو نہیں لکھا ہوتا یہ دیکھ کر یاؤ بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے کہنے لگتی ہے کہ نہ جانے بوس میرے بارے میں اب کیا سوچ رہے ہوں گے اتنے میں ہینکی پیرنٹس یہاں پر آ جاتے ہیں یاؤ ہینکی پیرنٹس کو دیکھ کر چھپ جاتی ہے لیکن ہینکی موم کو یاؤ کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے ہینکی موم تو یاؤ کو یہاں پر چھپا ہوا دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور ان سے پوش لگتی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی تم نے تو مجھے درا ہی دیا تھا یاؤ کہتی ہے کہ بس ویسے ہی میں تو اپنے باس کے لیے گفت لے کر آئی تھی تو ہینکی موم کہتی ہیں کہ تم یہ گفت مجھے دکھاؤ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں اب ہینکی موم اس گفت کو دیکھنے لگتی ہیں یاؤ تو انہیں روک ہی نہیں پا رہی ہوتی اب ہینکی موم جب دیکھتی ہیں کہ اس نوٹ پر آئی لیو لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھ کر تو ہینکی موم بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہیں اور یاؤ بھی ان کے سامنے بہت امبرس فیل کر رہی ہوتی ہے پھر یہ سب لوگ نیچے پیٹ جاتے اتنے میں یہاں پر ہینک بھی آ جاتا ہے ہینک اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم کیا ہوا ہے آپ نے مجھے اتنی ایمیجنسی میں یہاں پر کیوں بھلایا ہے اس سے پہلے کہ ہینکی موم کوئی بات کر پاتی یاؤ کہتی ہے کہ مجھے واشم جانا ہے یہ کہہ کر یہاں سے چلی چاہتی ہے یاؤ کے جانے کے بعد ہینکی موم اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ تمہارے اور یاؤ کے درمیان یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے آخر تم نے مجھے یہ بات بتائی کیوں نہیں کہ تمہاری سسٹنٹ تمہیں پسند کرتی ہے ہینک کہتا ہے کہ مجھے خود بھی اس بارے میں نہیں معلوم تھا یاؤ نے کل ہی مجھے گفت دیا ہے تب مجھے معلوم ہوا کہ یاؤ مجھے پسند کرتی ہے یہ سن کر تو ہینکی موم کو بہت خوشی ہوتی ہے اتنے میں ہی یاؤ بھی یہاں پر آش آتی ہے ہینکی موم یاؤ کے پاس جا کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یاؤ تمہیں پسند کرتی ہے کیونکہ مجھے بھی یاؤ بہت پسند ہے یہ کہتے ہوئے ہینکی موم یاؤ کو اپنا ایک ڈرسلیٹ پی پہنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو سنبھال کر رکھنا پھر جب یہ دونوں واپس چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہینک یاؤ سے اسی گفت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی گرفرنڈ بننے کا ایک چانس دیتا ہوں لیکن یاؤ کہتی ہے کہ بوس میں آپ کی گرفرنڈ نہیں بن سکتی کیونکہ اصل میں میرا گفت کسی اور کے گفت کے ساتھ ریپلیس ہو گیا تھا آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جواب سن کر تو ہینک کو بہت زیادہ ایمبریسمنٹ فیل ہوتی ہے اور وو جن باہر آیا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ چنگشی کی کار کو منگ فالو کر رہا ہے یہ دیکھتے ہی وو جن یاؤ کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے بتاؤ کہ چنگشی کا نیو ایڈریس کیا ہے کیونکہ وہ اس ٹائم بہت بڑی مشکل میں فسنے والی ہے یہ سن کر یاؤ بھی وو جن کو چنگشی کا ایڈریس بتا دیتی ہے دوسری طرف مینگ چنگشی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے نئے گھر میں بھی آ گیا ہوتا ہے اور یہ چنگشی کے ساتھ بہت بتمیزی کر رہا ہوتا ہے یہ چنگشی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے وو جن سے ملنے کے لئے لیکن تم میری بات نہیں مانتی اسی بات کو لے کر مینگ اور چنگشی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ اتنے مہیں یہاں پر وو جن آ جاتا ہے جیسے ہی وو جن مینگ کو چنگشی سے بتتمیزی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ مینگ کی خوب دھولائی کرتا ہے اور یہ مینگ سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی چنگشی کو ہاتھ لگانے کی لیکن مینگ یہاں پر چلاکی دکھاتا ہے یہ اپنے فان سے ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتا ہے اور ایسے ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے وو جن نے اس کو مارا ہے اور یہ وکٹم ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اپنی ایکس وائف سے ملنے کے لئے آئے تھا لیکن اس آدمی نے مجھے بہت مارا ہے یہ سب کہہ کر یہ انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو چنگشی کہتی ہے کہ تم ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے یہ کہہ کر چنگشی مینگ کو ویڈیو دکھانے لگتی ہے جس میں مینگ چنگشی سے بتمیزی کر رہا ہوتا ہے چنگشی مینگ سے کہتی ہے کہ اگر تم فوراں یہاں سے نہیں گئے تو میں یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوٹ کر دوں گی یہ سن کر تو مینگ در جاتا ہے اور فوراں ہی یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب مینگ تو یہاں سے چلا جاتا ہے اور ساتھ یہاں پر یاؤ اور ہنگ بھی آ جاتے ہیں اس کے بعد ہنگ یاؤ کو اس کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہنگ یاؤ کے لیے کھانا لے کر آتا ہے یاؤ اپنی بہن کی وجہ سے کافی ڈر گئی ہوتی ہے اسی لیے ہنگ اپنے ہاتھوں سے یاؤ کو پرونز چھیل کر بھی دے رہا ہوتا ہے ہنگ یاؤ سے کہتے کہ میں جانتا ہو کہ تم اپنی بہن کی وجہ سے پریشان ہو لیکن تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری بہن بھی ایک لائر ہے اور اسے اس طرح کی سیچویشنز کا سامنا کرنا آتا ہے یاؤ کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یاؤ کہتی ہے کہ میں بس اس بات کو لے کر اپسٹ ہوں کے کافی ٹائم سے میری بہن کو مینگ تنگ کر رہا تھا لیکن اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی ہنگ کہتے کہ تمہاری بہن نے تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی کیونکہ وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی یاؤ ہنگ سے کہتی ہے کہ باس کافی رات ہو گئی ہے باپ کو واپس چلے جانا چاہیے یاؤ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے تم تو ہمیشہ مجھے پس یہاں سے نکالتی ہی رہتی ہو اس کے بعد چینگ شیف و جن سے ملنے کے لیے آتی ہے چینگ شیف و جن کے لیے فلاورز بھی لے کر آئی ہوتی ہے جن کو ریسیف کر کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے چینگ شیف سے پوچھتی ہے کہ اب تمہاری چوٹ کیسی ہے تو و جن کہتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں چینگ شیف اس کو شکریہ دا کرنی لگتی ہے کہ تم نے اس دن میری بہت مدد کی تھی و جن کہتے کہ شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا اس لئے تمہیں میرا تھینکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی مومنٹ پر اپیسوڈ ٹونی ٹو ختم ہو جاتی ہے